اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے السی کی پنی بنانے کی ریسپی اس کا جو طریقہ کار ہے دیسی چیز بنانے کا وہ بہت نایاب ہے آپ ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور آئیے جی آپ کے ساتھ ان مزیدار نیوٹرینٹس برپور پینیوں کی ریسپی شیئر کرتے ہیں صحت کے لیے بہت اچھی ہیں سردیوں میں آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہیں تو آئیے شیئر کرتے ہیں ریسپی ویورز یہ ہمارے پاس آدھا کلو ہاف کیجی اور یہ میں نے مارٹ سے لی تھی صاف ستری بلکل اور اگر آپ مارٹ سے نہیں لا رہے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے چن کر صاف کر لیں کوئی بھی اس میں کوئی اس طرح کی مٹی کٹ دہلا کوئی اس طرح پتھر وغیرہ نہ ہو تو ساتھی میں نے لے لیا ہے ایک نون سٹک پین اس میں ٹرانسفر کر دیں گے نون سٹک کی میں نے کڑا ہی لی ہے اب اس کو ہم نے بھوننا کس طرح سے ہے تھوڑا تھوڑا ہلا کے اس کو آج پہ بعد میں ٹرانسفر کریں گے فلیم کے اوپر کیونکہ اس کے جو بیج ہیں اچھلتے ہیں تو اس کو ہم ڈھک کر تھوڑا سا روست کریں گے تھوڑا سا جب اچھلنا بند ہو جائیں گے پھر ڈھکن اتار کر ہم اس کو ہلا دیں گے چینج کر دیں گے سائیڈز اس کو مکس کر دیں گے اور جو فلیم ہے اتنا ہو اس سے زیادہ نہ ہو جل بھی سکتی ہے اور اچھلے گی بھی بہت زیادہ تھوڑی سی اچھلکود اس نے کی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی پاپس ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہلا کے دوبارہ ڈھک دوں گی آپ نے بس تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہونے کا انتظار کرنا ہے مویسٹر ختم ہو جائے اس کا تھوڑا سا کلر اس نے اور تھوڑا سا براؤن کر لینا ہے بلاکش براؤن سا پھر یہ ڈن ہو جائے گی اس کو ایک پین میں نکال دیں اور ساری چیزیں ایک ہی پین میں نکالتے جائیں روست کر کر کے پھر ان کا ہم دردر پاوڈر بنا لیں گے یہ دیکھیں جی یہ کلر ہو جانے پر ہم نے اس کو باہر نکال لینا ہے ایک بڑے کھلے پین میں اب میں اس کو نکال لوں گی نیکسٹ انگریڈینٹ کو روست کرتے ہیں ہاپ کے جی میں یہ تقریباً ایک پاو چاول ہیں ان کو اب ہم روست کریں گے اس طرح سے میں نے ایک بڑی سی پتیلی لے لی ہے یہ بھی نون سٹکی ہے تو اس میں ہم لوگ سارا مکسچر اسی میں ڈال کے پینیا بھی اسی میں بنائیں گے اس طرح کھلے برتن میں ڈالتے جائیں سارے انگریڈینٹس روست کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ان کو بھی لائٹ براؤن سا کر لینا ہے کرسپی بھی ہو آپ نے لسی بھی کھا کے چیک کر لینا ہے کرسپی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈن ہے تو یہ بھی لائٹ براؤن سے کرسپی سے ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اس میں اٹھا دیں گے یہ دیکھئے ویورز گولڈن براؤن سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو بھی نکال دیں گے اچھا چاول تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں باقی سارے نٹس کی نسبت تو انکم تھوڑا الگ ہی نکالیں گے الگ سے ہی اس کا چورا بنائیں گے اب جی یہ بادام کی باری ہے ایک پاؤ ہی بادام ہے باقی چیزیں ایک ایک پاؤ یوز کریں گے چاول اور بادام ایک پاؤ اور جو مغز ہیں اور جو تل ہیں وہ تھوڑے تھوڑے یوز کریں گے آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنے پسند دو ان کو بھی اچھے سے روست کر لیں ایک ایک چھٹاک یہ جی چاروں مغز اور تل جو ہیں سفید پچاس پچاس گرام کافی ہیں اس میں آدھا کلو علسی کے حساب سے میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں انگریڈینٹس تو ان کو بھی آپ اچھی طرح روست کر لیں ان کو کٹھا روست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہی ٹائم لے گے روست ہونے میں تو ان کو روست کر ان کو بھی سائیڈ پہ کر دیتے اور پھر آئیں گے اب ہم دردر پاؤڈر بڑھانے کی طرف یہ دیکھیں ویورز ہمارے جو نٹس ہیں یہ جو مغز اور تل ہیں وہ ہو چکے ہیں روست اچھا انہوں نے دیکھے کتنا اچھا سا کلر چینج کیا ہے پیارا سا تو یہی کلر اس کا ہمیں چاہیے یہ کچھا پننہ ورنہ فنگس لگ جائے پینیوں میں آپ نے اگر سٹور کرنی ہوگی اگر تو جلدی ختم ہو جائیں گی تو بے شک ان کو کچھا بھی استعمال کریں اچھا کچھ لوگ یہ مغز ہوتے ہیں ثابت استعمال کرنا پسند کرتے اور تل بھی تو میں ان کو دردر ہی کروں گی تاکہ یہ ایکویل سارے میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں بعد میں مغز لگانے ہو تو بھی آپ کی مرضی ہے وہ آپ شیرے میں ایڈ کر دیں جو چاشنی اس میں ایڈ کر سکتے میں ان کو اس کے اندر ہی روسٹ کر کے اور مکس کر 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 ہوں ہی ویورز ایلسی سے سٹارٹ کرتے ہیں چیزوں کا جو دڑپڑ ہے پاوڈر ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ پین میں پاس رکھ لیا اس میں ساری چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ویورز اس طرح کا موٹا موٹا سا پاوڈر بنائیں گے یہ چیک کریں آپ کوئی ثابت لگ رہی ہے کوئی آدھی ٹوٹی پاوڈر بھی لگ رہی ہے اس طرح کا کافی ہے آپ لوگ کیسے بناتے ہیں آپ بھی بتائیے گا ہم تو ایسے بناتے تھوڑا موٹا سا اس کو توڑ کر اب جی باری چاوال کی چاوال کا پاوڈر بناتے لیکن موٹا موٹا وہ ہی دردر بڑا جی 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 بیچ پاوڈر کے اوپر آگیا ہے ادام کا پاوڈر یہ موٹا موٹا پاوڈر اور چاوال کا پاوڈر پاوڈر نہیں دردر اس کو مکس کر لیتے ان کو مکس کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم تیار کرتے ہیں چاشنی گڑکی ویو چاشنی بناتے یہ میں نے کڑائی کو چاشنی بن کے تیار ہے یہی کنسسٹینسی رکھنی ہے پانی خوشکر لینا ہے پکا پکا کے اور یہ کنسسٹینسی دھار بنے دانہ بنتا ہے یہ کنسسٹینسی ہونی چاہیے پوری کوئی گدم سے نہیں ڈالیں گے جتنی ہمیں چاہیے جتنے میں وہ تیار ہو جائے گا میٹیریل تو اتنے میں اتنی ہی ہم ڈالیں گے تو سلولی سلولی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور جب تھوڑا سا اس میں مویسچر باقی چاہیے ہوگا تو اس میں دیسی گھی ڈالیں میں دیسی گھی سے دور کریں گے تقریبا آپ 5 سے 6 چمچ آدھا کپ کھلیں آدھا کپ سے تھوڑا سا کم دیسی گھی پگھلا کر ڈال دیں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے یہ 5 سے 6 چمچ دیسی گھی پگھلا لیا اس کو اب ہم دیکھیں گے چاہیے کتنا گھرم گھی ایک سے دو چمچ ایڈ کر لیا مکس کر دیکھیں گے جیسے یہ دن ہو جائیں گے پیڑا بننے کے لائک تو چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں جی بیٹر نے بلکل پین چھوڑ دی ہے اب یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کی پینی بنا لیں گے سائز آپ کی مرضی کا بڑی بنائے درمیانی یا چھوٹی ہم درمیانی سائز کی بنائیں گے پینی بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں اور تھوڑے سے مغز اوپر سے گرنش کے لیے آپ کی خاطر لگائیں گے یہ دیکھیں دبا دبا کے اس کی اس طرح گول گول پینیاں بنائیں گے یہ آپ کے سامنے میں ایک پینی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی پینی بن کے تیار ہو گئی ہے اس کی جو ہم لاسٹ لوک ہے اس کی وہ مغز لگا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ساری پینیاں بنائیں ایک دیکھ دیکھیں ویورز ما شاہ اللہ کتنی خوبصورت پینیاں بن کے تیار ہوئی ہیں خوبصورت الگ اور نیوٹرینٹ سے برپور صحت مند غزہ الگ یہ شیلف لائف ان کی ہے ایک مہینے سے زیادہ دو مہینے آرام سے چل جائیں گے پورا ونڈر آپ کا نکل جائے گا ضرور بنا کے کھائیے گا السی میں ایسی نیوٹرینٹ ہیں جو کسی اور چیز میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے اور اس کے اندر جو ڈرائی فوٹ ایڈ ہوا ہے صحت کے لئے خزانہ ہے تو یہ آپ کو سردی لگنے سے بھی بچائے گا آپ کو کسی قسم فلو نزلہ زکام نہیں ہوگا اور آپ کی صحت بھی سبسکرائب کردیں چینل کو